اس سال کو دھماکی دار بنانے کے لیے جتنا کریڈٹ شاروخان کو دیا جائے گا اتنا ہی سنی دیول کے خاتمیں بھی جائے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی ابھی نیتاؤں نے اپنی فلموں سے اس سال لوگوں کا بھرپور منورنجن کر باکس آفیس پر نئی اچھائیوں کو چھوا پتھان کے بعد اور جوان سے پہلے ریلیز ہوئی انیل شرما نردیشت فلم غدر ٹو نے بائیس سال بعد سنی دیول کے سٹارڈم کو بھی لوگوں کے دلوں میں ایک بار پھر سے زندہ کر دیا ہے اور فلم کا شاندار سفر ابھی بھی جاری ہے لیکن بہت سے درشک ایسے ہیں جو اس کی اوٹیٹی ریلیز کا بے سفری سے انتظار کر رہے تھے تو اب ان سبھی کے لیے گوڈ نیوز آ چکی ہے دوستو سنی دیول، امیشہ پٹیل اور اتکر شرما سٹارار فلم غدر ٹو نے تابڑ توڑ کمائی کرتے ہوئے کئی ریکورڈز توڑے فلم نے بڑے ہی آرام سے پہلے تین سو پھر چار سو اور پھر پانسو کروڑ روپے کے کلب میں اینٹری ماری تھی ویل انیل شرما دوارا نردیشت یہ ایکشن پیکڈ فلم سال دوہزار ایک میں ریلیز ہوئی بلوک بسٹر غدر ایک پریم کتھا کا سیکویل ہے جس میں ایک بار پھر سے سانی پاجی تارہ سنگھ بن کر پاکستانیوں کے سامنے دہارتی نظر آئے اور درشکوں کی دلوں میں جوش بھر دیا سو جن لوگوں نے ابھی تک یہ مووی نہیں دیکھی ان سبھی کو بتا دیں کل یعنی 6 اکٹوبر کو ott platform z5 پر gather to worldwide digital premiere کرنے جا رہی ہے جی ہاں فرنٹ z5 کی طرف سے اس کی officially announcement کر دی گئی ہے دوستو z5 نے اپنے twitter handle پر update شیئر کرتے ہوئے post کے caption میں لکھا الٹی گنتی شروع ہوتی ہے تارہ سنگھ آپ کا دل زیتنے کے لیے بلکل تیار ہے بھارت کی سب سے بڑی بلکبسٹر فلم z5 پر آ رہی ہے 6 اکٹوبر کو well release time کے اگر بات کریں تو آپ کو کل تک کا wait نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آج رات 12 بجے 11 سے 12 کی بیچ میں gather to the cutha continues z5 کے platform پر آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائے گی تو فرنڈز آپ کتنے excited ہیں اس مووی کو دیکھنے کے لیے comment box میں ضرور بتائیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی for more information stay tuned with positive news